الحمدللہ نحمده و نستغفره اللذی معبودم مطلوبم مسجودم مشہودم مقصودم موجودم محبوبا فالصلاة والسلام علی رسوله النبی الولی الکبی الخفی جلی جلی جل مکی جل مدنی جل عربی جل حجازی جل قریش جل عاشمی جل مطلبی وعلا لہی و اصحابہی و اتبائہی و ازواجہی و اولادہی و آوانہی و انسارہی و اہل بیتہی الالطیبین الطاہرین المتخرین الاکملین الاجملین المعصومین اما بعد فعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس جس کو اللہ نے زبان عطا فرما رکھی ہے درود و سلام کا گجرہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرے نام محمد لینے سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لینے سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نام محمد لینے سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب میں ہو یا نہ ہو نام محمد لے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے ضرور ملتا ہے انتہائے عزت و اترام کے لائے معزز و محترم و متشم حاضرین و سامین و ناظرین و خواتین و حضرات وقت اپنے دامن میں بلکل بھی گنجائش نہیں رکھتا اور میں بلکل خطاب کے مور میں بھی نہیں ہوں اس لیے کہ جو وعدہ تھا وہ وابطہ والوں کی نوازش اور مربانی کی وجہ سے وفا نہ ہو سکا اس لیے پروگرام کو طول کرنا پڑا توالت دینی پڑی اور اکرام صاحب نے جو جملہ دن کو کہا تھا وہ پورا ہوتا ہوا نہیں بلکہ پورا ہو گیا ہے میں انتہائی شکر گزاروں آپ کی مسجد کے امام انتہائی خوبصورت باکمال لا جواب میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کی عظیم مجاہد جناب محترم حافظ رضوان بشیر نقشبنی صاحب سٹیج پر پیٹھے ہوئے میرے نبی کے خوبصورت سراخان میرے نبی کے محراب و ممبر کے وارثان سیاسی و سماجی شخصیات یاد رکھا کرو یہ جملہ میں ہر میں فلم میں کہتا ہوں کہ جن کے نام میں نہیں جانتا رب کعبہ کی قسم ہے آپ جس کملی والے کی بزم سجا کے بیٹھے ہیں وہ ہمارے کام بھی جانتا ہے ہمارے نام بھی جانتا ہے اس لیے میرا نام نہ لینا کسی کے لیے بڑا ہونے کا یا چھوٹا ہونے کا معاملہ نہیں ہے بس یہ خیال کیا کرو کہ ہمارے کام ایسے ہوں کہ میدانِ محشر میں مصطفیٰ کی زبان ہو ہمارا نام آ جائیں اور ان کی زبان پر جس کا نام آ جاتا ہے جب تک نام نہیں آتا ابو بکر ہوتا ہے جب نام آتا ہے صدیقِ اکبر بن جاتا ہے توجہ کریں میں نے پچھلے دنوں پرورام کیا جشنِ مولودِ فِي الْقَعْبَى تو کچھ دوستوں کو کچھ معاملات میں شک گزرا کہ کہیں شاجی وہ والے شاجی تو نہیں ان کی غدمت میں بتانا چاہتا ہوں کملو اگر ذکرِ علی کرنے سے مجھے آپ وہ سمجھتے ہو تو پھر وہ ہونا میرے لیے عزاز کی بات ہے اس لیے میں ذرا بات کی وضاحت کرتا چلوں جو وہ ہوتے ہیں ان کی زبانیں ذکرِ سے عبا کرتے ہوئے لرزتی ہیں میری زبان ذکرِ سے عبا کر کے مچلتی ہے میں یہ جملہ آپ کی غدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں بیس منٹ جسٹ میں نے بات کرنی ہے صرف میری بیس منٹ تقریر ہے دوستوں کو بتایا آپ کو کاری صاحب نے بھی بتایا کہ کل رات کو جو حالت ہوئی میرا ایک بڑا پیارا سا بڑا لادلا سا مرید نوجوانی کے حالت میں بائیس تیس سال کی عمر میں کل حال کی حقیقی سے جاملا چند لمحوں کے اندر اور پھر رات کو اس کی میت دیکھی اور پھر دن کو اس کا جنادہ بھی میں نے خود پڑھایا مرید تو کیفیت ایسی نہیں کہ خطاب والی ہو لیکن کیا کریں رسول اللہ نے ڈیفٹی ایسی لگا دی ہے مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ جتنی بھی تکلیف میں ہوں ذکر مصطفیٰ ڈٹ کے کرتے ہیں میں نے کہا آج کوئی میاں کے نعرے لگا رہا ہے کوئی خان کے نعرے لگا رہا ہے اور دکھاتا ہے میڈیا یہ دیکھو بیماری کی حالت میں پارلیمنٹ میں آگیا میں کہتا ہوں تمہارا میار تمہیں مبارک تمہارا خان میاں تمہیں مبارک رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے ہمارا رشتہ کل بھی محمد عربی کے ساتھ تھا آج بھی محمد عربی کے ساتھ ہے تمہارا میاں تمہیں جانتا نہیں ہوگا تمہارا خان تمہیں پہچانتا نہیں ہوگا جاں جاں کے روضہ اتر سے اکبار صدا لگالا وہ ڈائری کھلے گی اس ڈائری میں غلاموں میں میرا نام بھی تجھے نظر آئے کھل گا ضرورت جن کو تم مانتے ہو وہ تمہیں کبھی زندگی میں ہاتھ تم سے ملا گئے تو مجھے پکڑ لینا اور میں جن کو مانتا ہوں وہ کئی بار آکے کرم کر کے چلے گئے ہیں میں وہ جملہ یہاں پر کر لوں گا اور میرا دل کرتا ہے کر لوں میں جب غازی ممتاز حسین قادری بولو یار جردو بہادری جردو بہادری جردو بہادری جردو بہادری جردو بہادری جس سے ڈر ہے نا ممتاز قادری کا نام لیتے ہوئے وہ نہ لے ہم تو لینے والوں میں ہیں بسک بسک اور ہمیں وہ چنگا نہیں لگتا جو ممتاز قادری کے نام پر شرم آ جائے جس نے امت کا کردہ جھکایا ہے اس کے نام ممتاز حسین قادری ہمیں تمہاری سیاست مبارک ہمیں تمہاری سیاستوں سے کیا لینا دینا ہمیں تمہاری ریاستوں سے کیا لینا دینا ہم تو محمد کی ظلفوں کے قیدی ہیں کھل کے ذرا کھل کے ذوق بناو تھوڑا سا بیس منٹ میری گفتگو ہے دو منٹ ہو چکے اٹھارہ منٹ باقی ہیں میری گھڑی پہ بارہ باج کے دس منٹ پہ میں نے تکنی چھوڑنی ہے اگر آپ لوگوں کا ذوق تھنڈا ہو گیا تو پھر ڈیڑھ بھی بائی سکتا ہے ٹھیک ہے اتنا خوبصورت کاری صاحب نے پروگرام ترتیب دیا انتظامیاں کے ساتھ مل کے بابا جی کا نام کیا آپ کے جو چودری جمیل کمبو صاحب کے ساتھ مل کے کتنی پیاری یہ ترتیب بنائی پھول گوٹے بغیچے ہیں یہ آپ کے لئے سجایا ہے اور ماشاءاللہ جتنے بھی آئے ہیں اللہ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور پھر مدے کی بات دو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مسافر مدینہ بھی بننا ہے آج کسی کو لوہرکا کرایا نہیں دیا جا سکتا کسی نے لوہرکا کرایا میں ایک جگہ کیا انہوں نے کہا یہ ہمارے ایک ہزار ٹکٹ ہے میں نے کہا بڑا حیران ہوتا انہوں نے کہا نہیں داتا صاحب کی میں نے کہا یہ بھی بلے بلے ہے آج دو بندے دو وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسافر مدینہ بننا ہے اس لئے توجہ کرنی ہے پوری پوری میں جب غازی صاحب کو ملنے گیا جیل میں میرے ساتھ حضرت صفدادہ حاجی فضل کریم رحمت اللہ علیہ بھی چھے تو ملاقات ہوئی جب ملاقات ختم ہوئی تو چلنے لگے تو آجی صاحب نے ساتھ دادہ فضل کریم صاحب رحمت اللہ علیہ کی قدعہ بڑی پیاری تھی وہ مزے کی بات آخر میں کرتے تھی حضور مہدس آدم کے بیٹے جو تھے آپ جب چلنے لگے تو کہنے لگے کہ غازی جی پسند شادی کی تیسی سنے ہیں اللہ آپ کے پیر کو سلامت رکھے دعوت اسلامی والوں آپ امام آج سجا کے قامت گم آپ بولا اور باقی چھوڑو آجو کہتے ہیں مزید انہوں نے بائیس مسجدیں کیوں بنائیں انہوں کو گو ہم ایک سو بائیس بنائیں گے بارہ سو بنائیں گے حضرت سیدن امیر معاویہ کے نام ہم تو غوث آدم کو ماننے والوں میں ہیں مزید اور غوث آدم کا کیا فرمان ہے حضور غوث آدم فرمات ہے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ کی شان کیا ہے تو آپ نے بھی آپ کی نظر صرف جملہ ہے آپ نے فرمایا کہ وہ شان ہے کہ جس رستے سے حضرت امیر معاویہ کی سواری گزرنی ہے میں عبدالقادر جی لالی میں ان پیروں پہ تھوکتا ہوں میں ان پیروں کو جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں جو حضور کے سیابہ کو بھونکتے ہیں اور بے شک ان کے لاکھوں مرید ہوں مجھے کیا میں تو پیروں کے پیر کی بات پہ یقین کرنے والا ہوں اور یہ جملہ صرف دعوت اسلامی کے بیلیوں کے لیے یہ سمجھیں گے کہ یہ جملہ میں کیوں دے رہا ہوں آج کچھ لوگوں کو مرچے لگی ہوئی ہے کہ یہ کیوں حضرت امیر معاویہ کے نام پہ مسجد منانے آئے حضرت غوث آدم نے فرمایا کہ جس رستے سے جناب حضرت امیر معاویہ کے سواری کا گزر ہو میں عبدالقادر کون کون عبدالقادر اے کون عبدالقادر وہ عبدالقادر وہ سے سمدانی آیا ہے کتب ربانی شہباز لا مقانی جس کی پرواز کے عالم اور اختیار میں بیان کرنا شروع کروں تو بات بڑے دور چلی رہے گی جو ایک رات میں ایک قرآن پڑھتا ہے جس نے چالیس سال عشاء کے موضوع سے فجر پڑھی ہے اوہ عبدالقادر جلالی کی میں بات کر رہا ہوں تیرے پلے کیا ہے جو تُس سے آبا کو بہتا ہے تیری اوقات کیا ہے تُو کس کھیت کی مولی ہے ہاں تُو تو وہ ٹینڈا ہے جسے کوئی خرید کے راضی نہیں تُو یہ سمجھتا ہے کہ میرے چار مورید ہیں میری بلے بلے ہیں سون میں تُجھے بتاتا ہوں پیروں کا پیر فرماتا ہے جس رستے سے جناب امیر محابیہ کی سباری کا قدر ہو میں عبدالقادر اپنا امامہ اتار کے اس رستے میں بیٹھ جاؤ گا اور جو راک اٹھے گی وہ راک میری مانگ میں پڑ جائے بس وہ راک میری بخشش کا سباہ بن گا ہے سبحان اللہ میں اس عبدالقادر دیلانی کی بات کر رہا ہوں ہم تو ماننے والوں میں ہیں بات جت کو سمجھانی تھی میں نے سمجھا دیئے اب میں حضرت عبداللہ بن مبارک کا جملہ یہاں پہ نہیں کھوٹ کروں گا بندہ یہاں کے کہنے لگا بتائیے اور یہ عبداللہ بن مبارک وہ ہے جس نے امام اعظم ابو حنیفہ سے علم پڑا کس سے علم پڑا ہے؟ بولو بولو امام اعظم ابو حنیفہ کا جو پہلے شکردوں میں ہیں آپ سے کسی بندے نے آکے پوچھا یہ بتائیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز آلہ ہے یا حضرت امیر محاوی آلہ ہے؟ اور یہ جملہ علماء کو دے رہا ہے وہ چلے گئے ہیں جن کو میں نے جملے دینے تھے اگر وہ بیٹھتے تو ان کو میں جملے پیش کرتا باقی جتنے آپ بیٹھے ہیں آپ توجہ کیجئے گا آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں سنیے حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا بتائیے حضرت امیر محاوی آفضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت عمر بن عبدالعزیز دوسری صدی کا مجدد ہے کتوی صدی کا؟ کھل کے بولو کتوی صدی کا؟ کیونکہ پہلی صدی جو سے آبا کی ہے پہلی صدی کن کی ہے؟ توجہو بھائی؟ اپنی باتیں بعد میں میری طرف توجہو پہلی صدی کن کی ہے؟ دوسری صدی کا مجدد ہے تو جناب حضرت عبداللہ بن مبارک کو پسا آگیا فرمایا سنوے تو کس کا کس کے ساتھ مقام جوڑنے پہ طلاع ہے؟ فرمایا سن جس سواری پہ امیر محاویہ سوار ہو جس سواری پہ حضرت سیدنا امیر محاویہ سوار ہو اور اس کی جو گرد اڑے اور گرد اڑ کے اس کے نتلوں میں جائے ان نتلوں پہ لگنے والی گرد پہ لاکھ عمر بن عبدالعزید میں قرمان کرتا ہوں فرمایا اتنا بڑا مقام ہے اور یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم حضرت عمیر محاویہ کو رضی اللہ عنہ کو حضرت علی کے لیول کا کہہ رہے ہیں کوئی کا مقل ہوئے بچے کوئی کا مقل یہ نہ سمجھے کوئی نادان یہ نہ سمجھے کہ یہاں حضرت علی اور حضرت عمیر محاویہ کا تقابل ہے کہاں علی؟ کہاں علی؟ کہاں جناب امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علی کی بات آئے گی پھر علی سے بڑا کون ہے پھر علی کے بعد عثمان کی بات آئے گی پھر عثمان کے بعد عمر کی بات آئے گی پھر جب ہم بات کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں چھڑ دےو یا رب ابو بکر کی اب بات ہو چکی ہے اس لیے کسی کو پرشانی نہ ہو کہ ہم مانتے ہیں تو ان کو میری ممتاز قادری رحمت اللہ علی سے سبزادہ صاحب نے پوچھا غازی صاحب بتائیے کوئی مزے کی بات بتائیے جن کے لیے آپ نے بیوی چھوڑی جیل میں آئے سنا ہے اللہ نے چاند سا بیٹا بھی دیا ہے کہاں خود بندوق اٹھا کے ٹور میں ڈیفتی کرنے والا اور کہاں قید میں یہ بتائیے غازی صاحب جن کے لیے آئے ہیں اب یہ جملہ دے کے بعد میں مضمون سمیٹنے کے چکر میں ہوں کیونکہ پہلے میں نے کہا جیسا آپ لوگوں کا زوک ہے میں ویسی بات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کیونکہ انوانیوں نے تعایدار خط میں نبوت رکھا ہے ساتھ سے بے برات لگائی ہے لیکن جب برات کے والے سے ایک ایک بات یہ ہو پائے گی اب آپ نے توجہ پوری رکھنی ہے حضرت غازی صاحب نے جو جملہ دیا وہ سب عاشقوں کی نظر ہے غازی صاحب کی آنکھوں میں اور سبزہ صاحب کہنے لگے غازی جی دسو جنا پچھل لٹے ہو آج جناب گھر بر چھوڑ کے جلسے ہو رہے ہیں اور ساری رات میوزک چل رہا ہے ساری رات گانے چلتے ہیں اور سارا دن بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں یہ تبدیلی ہے اوے بچیاں نجا کے تبدیلیاں نہیں آتی اوے جب بھی تبدیلی آئے گی محمد کے عربی کے غلام تبدیلی لائیں کھل گے اورتیں نچا کے تبدیلیاں نہیں آیا کرتی کہ آتی ہیں وہ منارہ پاکستان جس پہ قرارداد پاکستان منظور کی گئی تھی وہاں ساری رات ناچ کر کے گانے گا کے کنجر کھانا لگا کے اگر کوئی تبدیلی کا دعویٰ کرے تو اس کو بتا دو تبدیلی اگر دیکھنی ہے تو فیضا بات جا کے دیکھنی تھی اور تبدیلی اگر دیکھنی تھی تو پھر دوسرے درنے میں لاور جا کے دیکھتے ہیں خان صاحب نے فرمایا تھا کہ ہمارے درنے کا مولوی ہوگے درنے کے ساتھ موازنہ نہ کرو تو میں نے کہا کدھر موازنہ ہے تیرے درنے میں کنجر کھانا چلتا ہے ہمارے درنے میں محمد پہ درود و سلام پڑا گاتا ہے فرق ہے یا نہیں ایک طرف نہ چل رہا ہو دوسری طرف محمد پہ درود پڑے جا رہے ہیں اس لیے اب ہوش کرنی ہے اور دوسری طرف دوسرے صاحب جو ہے دوسرے صاحب جو ہے جن کو بیماری آج کے لگ چکی ہے جو سڑکو سڑکو آ کے روتی ہیں جنہوں نے غازی سے پنگا پایا تھا روز اڈالتوں میں گسٹتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کو واضح پیغام ہے کہ تم مر مٹ جاؤگے غازی کا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہ جائے گا آجی صاحب نے پوچھا غازی صاحب جن کے لیے لٹے ہو جماعتی صاحب جن کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے کبھی انہوں نے خبر بھی لی ہے تو غازی صاحب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے میں صرف آپ کو یہ جملہ دینا چاہتا ہوں کہ گفتگوئے تو آپ ساری زندگی سنتے ہیں صرف یہ جملہ پلے باندھ کے لہے جاؤں اور یہ مضمون یہی شاید میں چلاؤں گا یہ جملہ پلے باندھ کے لے جاؤں تم جن کے گیت گاتے ہو انہیں خبر نہیں کہ تم بھی ہو تم جن کے گیت گاتے ہو ان کو پتا نہیں کہ تم بھی ہو ان کے دیوانے ان کے پارٹی پرچم چہرے پر بلوانے والے رب کعبہ کی قسم ہم جس نبی کے دیوانے ہیں کھل گے یار بولو ہے ہم جس نبی کے دیوانے ہیں ہم بیٹھ کے خیالی کے اندر ان کا نام لیتے ہیں وہ مدینے میں روضہ اتحر سے جواب ادا فرماتے ہیں حضور شیخ الاسلام والمسلمین حقیقی شیخ الاسلام نام نے آدمی خود ساختہ نہیں حقیقی شیخ الاسلام حضور خاجہ کمرو دین سے آلوی اور کون کمرو دین سے آلوی بھائی توجہو توجہو بھائی کون کمرو دین سے آلوی یہ وہ بابا ہے ایک دن اب اثر کی نواز کے لیے کھڑے ہوئے پندرہ منٹ تکبیر تریمہ پہ لگا دیئے کتنے منٹ کھل گئے بھولے سارے شباب پندرہ منٹ میری تقریر رون نہیں ہوئے کہ تجھ پہلی تھا گئے کتنے منٹ پندرہ منٹ یہاں پہ لگا دیئے نماز کی نیت باندھی نماز مکمل کی مریدوں نے پیچھے سوال ارز کیا حضور بابا جی کیا معاملہ تھا اتنی لمحی تکبیر تریمہ معاملہ کیا تھا آپ نے فرمایا مریدوں تمہارے ذہن میں کوئی وسوسے نہ آئے میں جواب نہیں دینا چاہتا تھا مگر سنو میں اس وقت تک میں اس وقت تک تکبیر تریمہ کہتے ہی نہیں ہوں جب کملی والے کے چہرے کی دید نہیں کر لیتا نہیں توجہت کی شایدہ ہیں میں اس وقت تک تک تکبیر دن میں کتنی نمازیں ہیں پانچ نمازیں ہیں اور ایک فرض کی تکبیر تریمہ لے لو جسے دن میں پانچ بار وہ حضور شیخ علیہ السلام حقیقی شیخ علیہ السلام والمسلمی حضور خاجہ کمرو دین سیال آئے 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 چھوٹا بڑا نام ہے دی آپ سیال آئے 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 وقت کی وقت کی قلت ہے وقت کی قلت ہے وقت سمیتنا ہے آپ نے مکتوبہ شریف کے اندر ایک واقعہ لکھو فرماتے ہیں کہ ایک حافظ صاحب تھے وہ ہر روز پہاڑ پہ چڑھتے اور پہاڑ پہ بیٹھ کے مصطفیٰ کی شان میں قرآن کی وہ آئیتیں پڑھتے جن میں رسول اللہ کی شان رب نے بیان فرما رکھی ہے ویسے تو میاں صاحب نے فرمایا شدہ مدہ زیرہ زفرہ سب تعریف نبی وچی آئیاں آمالوں کا خبر نہ کائی خاصہ رمضہ پائیاں لیکن آپ فرماتے ہیں کہ حافظ صاحب وہ آئیتیں چنتے جن میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَالدُّهَا وَاللَّهِ لِيْزَا سَجَا وَالتِّين وَالزَّئِتُون لَا اُقْسِبُ بِحَادَ الْمَلَد حافظ صاحب میرے پس وقت کی قلت ہے حافظ صاحب وہ آیات پڑھتے جن آیات میں رب نے حضور کی شانے بیان فرمائی ہے ایک دن حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے تھے کوئی آئے اور چلے گے کوئی آئے اور چلے گے تھوڑی دیر گزری بابا جی آئے نکاب پوش کون نکاب پوش انہوں نے آنکھے کہاو حافظہ بھائی سنتا ہے حافظ صاحب نے آنکھے کو لکھا جی کہا یہاں پر تو نے کوئی پانچ ہستیاں نہیں دیکھی بھائی آپ لوگ تھاگ گئے ہیں ملا خیال میں نے وقت اور ماحول دیکھ کے یہ موضوع چھڑا ہے بگر نہ موضوع میرے بس بڑے ہیں آیات بھی سوچ رہا ہوگا کہ کدھر شروع ہو گئے ہیں اتر یہ ماحول کے مداوقع بات کر لیے ہیں آپ توجہ رکھیں اور بات سمجھ آئے گی آپ تر ذرا میرے سامنے آجے آگے ہیں آگے ہیں آگے ہیں آپ جیسے پڑے لکھے نوجوان جب توجہ کرتے ہیں گفتگو میں تو پھر بات سمجھانے میں چاہ ساتی ہے توجہ ہے حافظہ برماتے ہیں بابا جی بتائیے کون تھے اب کہا پتر وہ پانچ تو نے لوگ دیکھے ہیں حافظہ برماتے ہیں کہنا لگے جی نہیں میں نے نہیں دیکھے کہا تو جانتا ہے وہ کون تھے تو جانتا ہے وہ کون تھے حافظہ اب کہنے لگے بابا ان کو چھوڑ پہلے یہ بتا تو کون ہے مدہ بھالو دوسری آرہے ہیں پہلے تو بتا تو کون ہے بابا نے کہا چھوڑ تو نے وقت گواہ دیا ہے کہا بابا جی مجھے کہا ہو اس لی پہلے بتاؤ آپ کون ہو جس وقت بابے نے نقاب ہٹایا تو حافظ کی چیزیں نکل گئی وہ کوئی اور نہیں پیروں کا پیر میروں کا میر محبوبِ سبحانی کتبِ ربانی شہبازِ لا مکانی حضرتِ پیر سیدنا شیخ کھل گے کھل گے سیدنا شیخ آپ تھے حافظ آپ کی چیزیں نکل گئی کہنا تھے کہ بابا جی ان دسو وہ پانچ کون تھے وہ پانچ کون تھے کہا ان میں ایک کا نام تھا ابو بکر صدی دوسرے کا نام تھا عمر ابن خطاب تیسرے کا نام تھا عثمان ابن افان چوتھے کا نام تھا علی آئے آئے آفظ کی چیزیں نکل گئی پھر کہنا لگے پانچ میں پھر وہ ہی ہوں گے اگر یہ چار تارے ہیں تو وہ ان چاروں میں سب سے پیارے ہیں پھر وہ مصطفیٰ ہوگے کہا ہاں وہ پیارے آقا تھے حافظ لرز اٹھا رو کے کہنے لگا کہاں میں کہاں وہ تو کجا من کجا تو کتھا میں کتھا تیری بلندی کو سلام میری پستی ہر دم تیری نظر کی طلبگان اب توجہ کرنی ہے کہاں کہاں میں کہاں وہ تو حضور خوصیٰ حضور نے فرمایا بچے تیرا قرآن ہر روز کملی والا روز اتر میں بیٹھ کے سنتا ہے آج حضور نے فرمایا چلو غلام کو غلام کے پاس جا کے دید کراتے ہیں وہ جو ان کے ہوتے ہیں ان کی وہ پوری خبر رکھتے ہیں آپ نے بڑی بار سنا ہوگا جنہوں نے کسیدہ پردہ شیف لکھا کیا نام تھا ان کا آئے 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 امام وسیری نے سارے دن کی بادشاہوں کے طرح نے لکھی چار پائی پہ پڑے فالہ جو ہو گیا کوئی پتہ نہ لینے آیا کسی نے خبر نہ لینے کوئی پوچھنے نہ آیا ایک نات لکھنا لی حضور کی بارگاہوں نے ایک نات صرف وہ بھی پوری نہیں ایک نات جب لکھی اور رات وہ آنکھ لگی کملی والا سب لے آ گیا اللہ کہے آپ بھی سوئیں رات آپ کو دید مصطفیٰ ہو جائے اور آج جن دو لوگوں نے جانا ہے جن کے جن کے ٹکٹ نکلنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دو تو وہ ہیں جنہوں نے وہاں جانا ہے باقی وہ نظر کرم فرمائے تو ان کی ادا ہے دو جو 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 seja کیا بار امام بوسیری جو جب حضور کو دیکھا نا تو چیخیں نکل گئیں کہا جی آپ میرے گھر پہ فرمایا میں نہیں آ سکتا تھا تیرے گھر پہ اور اس کی آقا یہ گھاری آپ کا ہے یہ داری آپ کا ہے حضور نے فرمایا بوسیری کیسے اور اس کی آقا فالہ جو گیا ہے ساری زندگی بادشاہوں کے کسائد لکھے ہیں کوئی خبر لے رہے نہیں آیا ایک آپ ہے ایک نات بھی نہیں پوری لکھ پایا آپ آگئے اب سنو جملہ میرے لاجپال نے فرمایا تو نے تو پھر پوری نات لکھی ہے تو نے تو پھر پوری نات لکھی ہے ہمیں عشق میں آکے کوئی صرف اتنا کہہ دے یا رسول اللہ اندر حالنا ہم کرم کرنے آ جایا کرتے بات ہماری کہاں سے چلی تھی کہ ہم جن کے دیوانے ہیں وہ ہماری خبر رکھتے ہیں وہ ہماری بولو بولو وہ ہماری کھل کہ بولو یار بات ختم کرے وہ ہماری خبر رکھتے ہیں اور روح زمین پہ کون ایسا لیڈر ہے میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ سے ایک بد وقت آکے کہنے لگا حضور نہیں جانتے ہر چیز کو مسجد تھی دن کا وقت تھا اس وقت مسجدوں میں پھوڑ پڑے ہوتی تھے پھوڑ سمجھتے ہو نا پھوڑ پڑے ہوئے تھے بابا جی نے ایک تنکہ اٹھایا تنکہ اٹھا کے فرمایا یہ بتا یہ جانتا ہے حضور کو یہ تنکہ جانتا ہے حضور کو کہنے لگا ہاں بخاری کی حدیث ہے کائنات کا ذرا ذرا حضور کو جانتا ہے تو بابا جی نے کہا لغدی لانت تیری سوچتے یہ تنکہ ہو کے ان کو جانے یہ تنکہ ہو کے ان کو جانے اور وہ محمد مصطفیٰ محبوب خدا ہو کے تجھے مجھے کیسے نہ پھے جائے ہم جن کے دیوانے ہیں وہ ہماری پوری خبر رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے بولولا وہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے تو غازی صاحب سے کہا بتائیے غازی صاحب کیا کبھی جن کے لیے لٹے ہو انہوں نے خبر بھی لی ہے تو غازی صاحب کی چیخیں نکل گئی کہنے لگے ایک بار میں بات ختم کرنے لگا ہوں اگر آپ کا ذوق ہے تو بات بوری کرلوں بولے ذرا سبحان اللہ اگر سمجھتے ہیں غازی صاحب کی چیخیں نکل گئی میں چشم دید گوا ہوں اس بات کا اور میں واحد بندہ ہوں جس نے غازی صاحب سے جیل میں بیٹھ کے سوہ تین گھنٹے ملاقات کی اور میں نے وہ کوٹھڑی بھی دیکھی ہے جس میں غازی صاحب قید تھے اور میں وہاں بیٹھ کے میں نے غازی صاحب کی اپنے ہاتھوں سے بنی ہوئی چائے بھی دیئے یہی نہیں میں غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ کی میاں والی جیل میں بھی وہ کوٹھڑی دیکھیا ہے یہ میرے لئے سعادتیں ہیں کہ میں نے یہ سارے منظر دیکھ رکھے آج وہاں پر مسجد ہے جدر علم دین تھے وہاں آج ہے مسجد بنائی گئے اور مسجد بنانے میں بابا جی پیر محمد عفض القادری صاحب کا کردار یہ ختم نبوت کے پروانے جو ہیں نا یہ جہاں بھی جاتے ہیں آپ نقش چھوڑ کے آتے ہیں توجہ دیں اب آت کیا تھی غاز صاحب سے میں نے پوچھا صاحب صاحب نے کہا انہوں نے کبھی غبر بھی لی ہے جن کے لئے لٹے ہو آج اللہ کو سیاسی جیالے بیالے ٹیالے ہیں جن کو لیڈر پوچھتے نہیں لیکن صدقے جاؤ مصطفیٰ کی عطا پہ اور جس کی جو پڑی کچھی ہوتی ہے وہ وہاں پہ زیادہ کرم کیا کرتے ہیں اگر نہیں یقین تو جاؤ پوچھو ابو عیوب انساری سے اگر نہیں یقین تو وہاں جا کے پوچھو کہ وہ کیسے کرم کرتے ہیں اور کس طرح بات تو غاز صاحب کہنا لگے ایک بار جب سے جیل میں ہے وہ بارہ بار کملی والا دیدار کروا چکا تو ہم جن کے دیوانے ہیں وہ ہم سے بے خبر نہیں بے خبر دنیا میں صرف ایک ہی ہستی ہے اور آخری جملہ میری تقریر کا اس کو پلے باندھو اکرام صاحب والی باندھ پڑے مجھے کسان بھائی اور میں وہ بھی کرتا رہا آپ براتے ہیں جب آپ پڑے لکھے مولویوں میں پھس جاتے ہیں تو پھر ان کی آخری بات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی آپ توجہ کریں یقیناً یہ گہر سیاسی بات ہے اب کرسی پہ بیٹھ کے اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے اب آپ نے توجہ کرنی ہے کہ میں بات کیا کرنے لگا تھا جب کرم کرتے ہیں تو ان کا کرم لا محدود ہوتا ہے اور لاکھوں کروڑوں ایسے ہیں جن کی ان کے قائدین کو خبر نہیں لیکن ہم جس محمد کے دیوانے ہیں ہم جس کملی والے کے دیوانے ہیں وہ ہماری ہر ہر عدا سے واقف بیٹھے ہوئے ہیں ہماری ہر بات کی انہیں پوری کی پوری خبر ہے اس لیے دوستو اب جس پارٹی سے بھی مبستہ رہو ایک آپ کی خدمت میں ارز ضرور ہے کہ اپنے مصطفیٰ کے دیوانے ہو جاؤ مرے اوپر ایک دن سوال ہوا ہے کہ تقریر میں بندہ کہنے لگا شاہ جی گلد دسو میں کہا جی پوچھو حضور قبر میں کیوں آتی ہے حضور قبر میں ہی کیوں آتی ہے بندہ فوت ہو جائے وہاں بھی سوالوں جواب ہو جانے تھی قبر میں ہی حضور کا آنا کیوں ہے میں نے کہا کملے یہ جسے سمجھ آ جائے نا پھر وہ یہاں نہیں بیٹھتا وہ مدینے کی گلیوں میں کا ہوکے رہ جاتا ہے کہنا لگے آپ سمجھائیں میں نے کہا میری سمجھ میں جو آیا ہے وہ یہی آیا ہے کہ قبر وہ جگہ ہے جہاں بندہ اکیلا آتا ہے کوئی دوجہ ہوتا ہے یا نہیں جو سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں وہ بھی مٹی ڈالتے ہیں اور اولاد کو بڑی فکر ہوتی ہے بھئی میں مان کوئی نہ جائے آجے روٹی تیارہ بھائی کھانا کھائے بغیر کوئی نہ جائے اچھا جی جنادہ کرنے میں جلدی کر دو یہ معاشرتی معاملات ہیں اور میرے ایک دوست بڑا سینجملہ کہا کرتے تھے کہتے تھے کہ یہ کہلوانے کے لیے ایاز آپ کی نظر یہ کہلوانے کے لیے بندہ بڑا چنگا سینج مرنا پڑتا ہے یہ کہلوانے کے لیے بندہ بہت اچھا بندہ تھا یہ سننے کے لیے مرنا پڑتا ہے یہ نہیں ہے جی میں نے کہا قبر پہ سب چھوڑ کے واپس پلٹ آتے ہیں پھر بندہ ہوتا ہے یہ تنہائی ہوتی ہے اور پھر نکی رین کا خوف ہوتا ہے اور جب سارے گھر چلے جاتے ہیں اور حضور کی عدیث کہ جب بندہ مردے کو دفل کر کے واپس چلتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے اور آواز لگاتا ہے نہ جایا جی تھوڑی دیر رک جایا جی جب سارے چلے جاتے ہیں تو وہ جس کے لیے آج خادم رزوی پیر محمد افضل قادری یا قاری رضوان بشیر جیسے لوگ نکل کے نعرے لگاتے ہیں آج لوگ کہتے ہیں یہ محلوی جلے ہو گئے ہیں انہوں نے سڑکے بلاک کی ہوئی ہے یہ روڈے بلاک کرتے پھرتے ہیں آج جناب جسٹس قادری عیسیٰ فائز صاحب کو بھی سڑکے بلاک ہونے کا لوٹس لینا پڑتا ہے آج ان کو بھی بڑی یاد آ جاتی ہے باہمی حقوق کی باتیں میں بتانا چاہتا ہوں جناب جسٹس صاحب آپ کی عزت اور آپ کی پرسی کو کروڑ و سلام ہے مگر یاد رکھو حضور کی نموز کے لیے سڑکے تو کیا روٹی پانی بھی بند ہو جائے پھر بھی کم ہے اس لیے ہمارا جینہ بھی نبی کے لیے ہے ہمارا برنہ بھی محمد اور یہ بات ہے نشین کر لے یہ بات اور میں جناب چیف جسٹس صاحب پاکستان سے گزارش کروں گا یہ میرا ذاتی معاملہ ہے اور اس کو کیمرے کی آنکھ محفوظ کر رہی ہے اور امین آدمی ہے جو یہ ریکارڈنگ کر رہا ہے امانت دار ہے پوری امانت داری سے اس جملے کو وہ ریکارڈ کرے گا جناب چیف جسٹس صاحب جہاں پر کالجوں یونیورسٹیوں اسبتالوں کے آپ از خود نوٹس لے رہے ہیں وہاں پر راجہ زفرالحق کی رپورٹ کا بھی اس خود نوٹس لے آج کئی آپ کو گالی دے تو صبح نوٹس اس کو گھر پہنچا ہوتا ہے آپ کو کوئی برا بلا کے تو اس کے گھر نوٹس لگا ہوتا ہے اور گرفتاریوں کی دمکیاں دی جاتی ہیں جناب آپ کی عزت میری آقا کی عزت سے تو بڑی نہیں نہ سمجھو ہے آپ کی عزت میرے نبی کی عزت سے تو بڑی جناب ادھر بھی اکرم کریں اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیں وہاں آپ کو سلام کر رہی ہے لیکن نبی کے دیوانے تب سلام کریں گے جب آپ یہ کہیں گے راجہ زفرالحق کی رپورٹ لائی جائے اور ڈاکو پہ جانے جائے ختم نبوت کی پدا چلے کن لوگوں نے ڈاکا ڈالا تھا میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ تو دوستو جب سارے چلے جائیں اس وقت جو قبر میں آئے وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے حضور کی ذات ہے اس لیے آپ حضرات سے یہ گزارش ہے جب تک زندہ رہو جہاں رہو جس حال میں رہو جس ادا میں رہو میرے محمد مصطفیٰ کے دیوانے بن کے کیا بن کے رہنا ہے بولو بولو کیا بن کے رہنا ہے کوئی زی شعور کوئی پڑھا لکھا بندہ آپ جیکشن لگا سکتا ہے جی دیکھیں گی دیوانہ کیا ہوتا ہے ہاں کیا ہوتا ہے تو وہ مجھ سے پڑھا لکھا زیادہ نہیں ہوگا فقیر پی ایچ ڈی الحمدلی ہاں تو یاد ہے کسی موضوع سے بات کر لے اس کی کھڑکیاں کھڑکائیں گے اس کو بتائیں گے کہ بھائی تو اپنی ڈگری ہیں اپنی جیب میں رہا ہمارے پاس جو مصطفیٰ کی غلامی کی ڈگری ہے وہ سب سے بڑی ڈگری ہے ہے یا نہیں اس لیے دوستو حضور کے دیوانے بانے گئے اور بات پہلے جملے سے جہاں پہ شروع ہوئی تھے وہیں پہ آکے ختم کہ سرکار کی بارگاہ وہ ہے جو وہاں جاتا ہے مقام پا جاتا ہے جب تک نہیں گیا تھا صرف ابو بکر تھا جب حضور کے قدموں سے لگا صدیق اکبر بن گیا جب تک حضور کے قدموں سے نہیں لگا عمر تھا جب حضور کے قدموں سے لگا فاروق اعظم بن گیا جب تک حضور کے قدموں سے نہیں لگا تھا عثمان تھا جب حضور کے قدموں سے لگا عثمانِ غنیز النورین بن گیا اور جب تک نبی کے قدموں سے نہیں لگا نرہ علی تھا جب نبی کے قدموں سے لگا حیدرِ قرار بن گیا ان کی بارگاہ وہ ہے کہ اگر وہاں کوئی عربی آتا ہے تو عرشی بن جاتا ہے کوئی کالا آتا ہے تو کرمہ والا بن جاتا ہے کوئی عام آتا ہے تو خاص بن جاتا ہے ان کے دروازہ پاک کی عزت اور عزمت یہ ہے جو اس دروازے کو آنچ بھی چوم آتا ہے وہ حاجی بن جاتا ہے اس لیے آؤ اپنے نبی سے وفاق کرو اور اپنے رسول سے وفا کر لو زندگی کا کوئی بروسہ نہیں یہ چاند لمحے بھی وقت زیادہ ہے چاند لمحے لمحہ بھی اپنے اندر بڑی ساری جہتے رکھتا ہے حضور کے دیوانے والوں کل کی جو رات ہے اس کو کہتے ہیں شب برات بری ہونے والی رات اور اس رات کئی بری ہوتی ہیں کوئی زندگیوں سے بری ہوتے ہیں کوئی رزق کی تنگی سے بری ہوتے ہیں اور بزرگ فرماتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے کفنوں کے اوپر مہر لگ جاتی ہے ہوئے 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 اس رات کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے کفنوں پہ مہر لگ چکی ہوتی ہے لیکن وہ گوم پھر رہے ہوتی ہے انہیں سمجھ نہیں آتا ہے کئی ایسے ہوتے ہیں جن کا رزق فائنل کر دیا جاتا ہے کہ بس انہیں خبر نہیں ہوتی کہیں ایسے ہوتے ہیں ان کی موت کا پروانہ جاری کر دیا جا چکا ہوتا ہے اور وہ مدہ لے کے سو رہے ہوتے ہیں اس لیے دوستو کل کی رات اللہ سے مانگنے کی رات ہے کسے بولو اب کوئی اعلان کر دے جی باہر خیرات بنت رہی ہے تو آ جاؤ ملے گا انہی کو جو لائنوں میں کھڑے ہوں گا کہ گھر کسی کو جا کے کوئی دے آئے گا بڑی محبت کرنے والا کوئی ہوا تو وہ بھی بڑے عسان کے ساتھ جائے گا جو ہے تیرا عسان اکلی ایسی راش بڑا تھا بھائی مو گیا کم تو اللہ جب عطا کر رہا ہو رات اور یہ وہ رات ہے جب ایک سال کا بجڑ پیش ہوتا ہے عامال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تیرا میرا عامال نامہ جب اس کی بارگاہ میں جائے تو فرشتے بتائے مولا اس وقت وہ جبین جھکا کے تیری بارگاہ میں رو رہا ہے تو چاہ سا جائے اللہ فرمائے چھوڑو اس کے گناہوں کو چھوڑ دو اس کے گناہوں کو میں نظر کرم فرماتا ہوں اور جب وہ نظر کرم فرمانے پہ آتا ہے پھر وہ نہیں دیکھتا اس نے ننانوے قتل کیے ہیں یا سو قتل کیے ہیں پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کتنا بڑا گنے گار ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ شراب پینے والا ہے یہ شراب بیچنے والا ہے بس وہ جب نظر کرتا ہے بشر سے بشرحافی بنا دیتا ہے اس لیے کل کی رات اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑو سارے معاملات زندگی کے چلاو ہمارا کوئی کسی پہ اعتراض نہیں کہ سیاست کرو مجھے بتایا گیا ہے دوست وہاں پر موجود ہے جن میں سے امیدیوار بھی ہے ایم پی اے کے اللہ آپ کو کامیابی آتا فرمائے بس جب تک رہے سرکار کی نموز پہ پہ رہتے ہیں یاد رکھیں یہ ساری سیٹیں یہ دنیا کی چیزیں یہی رہ جانے ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں امیر زفراللہ خان جمالی کو میں سلام پیش کرتا ہوں دونوں آتوں سے اور میں لانت ڈالتا ہوں پیر اور ملناؤں پہ جو آج بھی سملی میں بیٹھے ہیں صدقے جاؤں اس بلوچ پہ جیسا بھی ہے ہم کردار نہیں جانچنے والے لوگ ہماری کیا جورت ہے اس نے کہا میں اس شگز کے ساتھ نہیں چل سکتا جس نے میرے نبی کی عزت پہ حملہ کیا ہوگا اور وہ استیفہ دے کے گھر بیٹھ کیا سلام حقیدت ہے اس کو ہم تو انہیں سلام پیش کرتے ہیں جو مصطفیٰ کی عزت پہ پیرا دیتے ہیں وہ پنڈی کا بدماش جو ہے شیدہ ساری زندگی اس نے بدماشیاں کی ہے گھنڈا گردیا کی ہے ہم نے تو اسے بھی سلام پیش کر دیا ہے اس لئے کہ وہ سملی کے فلور پہ میرے مصطفیٰ کی عزت پہ بولا ہے ہمارا رشتی دین کا ہے سبجھو ہے یا نہیں ہمارا رشتہ کیا ہے بولتے نہیں ہمارا رشتہ دین کا ہے کس لئے ہم نے محمد کا کلمہ پڑھ دیتا پڑھا ہے سب نے یا نہیں بولتے نہیں پڑھا ہے ناں تو ہم سب نے برابر کا پیرا حضور کی عزت پہ دینا ہے اور اس مسجد کی انتظامیوں کو میں مبارک بعد پیش کروں گا جنہوں نے اتنا حسین پروگرام سجایا اور اللہ نے آپ کو یہ جو مجاہد دیا ہے یہ وہ مجاہد ہے مولوی در گئے تھے مولوی گھروں سے کئی نہیں نکلے تھے چھپ گئے تھے میرے پاس ان کے نام اور لسٹیں ہیں کیوں جی وہ در کے نہیں نکلے تھے پتہ نہیں گولیاں چل جائیں گی ہم مر جائیں گے یہ وہ بچہ ہے جو ہر محاض پہ سینہ پھیلا کے کھڑا تھا اور میں نے کہا کاری صاحب خیرے مجھے کہنے لگے شادی کتنی چس آئے میری لاش آئے اور آپ لاش کے آگے چلتے ہوئے لب ہے کہ یا رسول اللہ کے نارے مار رہے میں نے کہا کاری صاحب اللہ اس لیے کہ ہمارا جینا مصطفیٰ کے لیے مرنا مصطفیٰ کے لیے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو گلم تیرے ہیں نماز اچھی روزہ اچھا زکاة اچھی حج اچھا مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں ہاجائے بتحا کی عزت پہ خدا شاہد ہے کامل میرا امان ہو نہیں سکتا آؤ جیئے تو مصطفیٰ کے لیے مرے تو مصطفیٰ کے لیے اللہ آپ سب کو لمبی زندگی آتا فرمائے و آخر دعویٰ ان الحمدللہ